اسلام علیکم ہیلو اینڈ ہائے بارہ بور یوٹیوب چینل میں حسام دیت دوستو جب بھی ہم شکار کرتے ہیں تو شکار کے لیے جو ہے نا محسوس جو ہے نا وہ آلات ہوتے ہیں کچھ جو ہے نا گیرز ہوتے ہیں پہناوے ہوتے ہیں جو ہم لوگ جو ہے نا اس لیے استعمال کرتے ہیں تاکہ ہمیں وہاں پہ تکلیف نہ ہو اور جتنی زیادہ سے زیادہ آپ نے آپ کو ہم اسائش پہنچا سکتے ہیں پہنچانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں اور اسی چیز کو مدنظر رکھتے ہوئے بہت سے لوگ بہت سے کامپنیز جو ہے وہ شکاریوں کے لیے چیزیں بناتے ہیں جس طرح آرمی والوں کے لیے مختلف کٹیگری کی چیزیں جو ہے نا بنتی ہیں مختلف چیزیں بنتی ہیں چاہے وہ بولیٹ پروف جیکٹ ہے چاہے وہ ہیلمٹ ہے اس طرح دستانے ہوگئے وغیرہ ٹھیک ہے وہ صرف اس کوئی صحت کے لیے کہ اس کی صحت برقرار رہے ٹھیک رہے زہمی نہ ہو اور جو ہے نا وہ اچھا رہے اور زیادہ سے زیادہ اس کو سہولت ہو ٹھیک ہے جب بندہ سہولت میں ہوتے ہیں تو وہ جو ہے نا اس کی پرفارمنس جو ہوتی ہے نا وہ اچھی ہوتی ہے وہ جلدی جو ہے نا تک نہیں جاتا مایوس نہیں ہوتا اور جلدی جو ہے وہ ہر نہیں مانتا تو آہ شکار کے جو ہم گیرز ہے اس پہ ہم نے ایک سریز شروع کی تھی کچھ ویڈیو میں نے بنائی تھی پہلے تو آج ہم شکار کے جس گیر کی بات کر رہے ہیں کرنے جا رہے ہیں وہ ہے ویڈر ٹھیک ہے ہم میرے پاس ہے آہ ویڈر ٹھیک ہے یہ گرین کلر کا ہے ویڈر ہریدتے ہوئے نا کون سی باتیں ایسی ہیں جس کا جو اپنے حیال کرنا ہے ویڈر کی سائز کا لینا ہے کس کلر کا لینا ہے کس طرح کیے لینا ہے ٹھیک ہے تو میرا جو تجربہ ہے وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں ٹھیک ہے تو سب سے پہلے شروع کرتے ہیں نا کے سائز دیکھیں ویڈر میں ویڈر بہت اچھی چیز ہے لیکن آہ اس کے اتارنے میں جو سب سے تکلیف دے چیز ہے نا وہ ہے بوٹوں کا اتارنا ٹھیک ہے بوٹ اس کے نہیں اترتے اور بندہ جو ہے نا ایسے کڑا ہوتا ہے یا بیٹ جاتا ہے پھر اس میں بڑا جو ہے نا بندہ خجل خوار ہو جاتا ہے بوٹ اتارتے ہوئے تو اس لیے جب بھی آپ نے ویڈر ہریدنا ہے تو یہ جو بوٹ سائز ہے یا اپنے اصل سائز ہے میزال کے طور پر اگر آپ افیشیل جو بوٹ ہیں یا آپ کی دوسرے استعمال کے بوٹ ہے اگر وہ دس نمبر ہے تو آپ نے میرے علم کے مطابق یا میرا جیتنا تجربہ ہے اس کے مطابق دو نمبر آپ نے زیادہ لیں یعنی آپ نے بارہ نمبر شوز لینے ہیں یہ اترتے وقت نا آپ کو بہت اچھا لگے گا بہت ایزی فیل ہوگا اس کے بعد آپ جسم میں کسی قسم کی بھی جرابے جو ہے نا وہ آپ پہن سکتے ہیں کیونکہ یہ ربڑ ہے یہ پانی میں یا سردی میں جلدی جو ہے نا تھنڈا ہو جاتا ہے اور پھر انسان کو جو ہے نا وہ تکلیف ہوتی ہے فیل ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اگر نہیں دو نمبر نہیں تو ایک نمبر تو آپ لوگوں نے ضرور جو ہے نا یہ بڑا لینا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہے اس کا کلر ہے ٹھیک ہے کلر جو ہے وہ اگر آپ لوگ جو ہے نا کیمو کلر لے سکتے ہیں تو زیادہ اچھی بات ہے اگر کیمو کلر نہیں لے سکتے تو گرین کلر بھی جو ہے وہ بھی اچھا ہے اور محول کے ساتھ تقریباً میچ ہوتا ہے اچھا ابھی یہ جو ویڈر ہے نا جب ہم اس کو پہنتے ہیں یہ جو اس اس کا ہیپ سائز اور چیسٹ سائز اور لمبائی یہ بہت اس میں ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے شڑگان کے جو ہیپ سائز ہے یا جو کپڑا ہے لمبائی میں وہ اتنا ایک ہونا چاہیے کہ آپ اس میں پلتی مار کے بیٹس پلتی جانتے ہیں نا دونوں ٹھانگوں کے اوپر جس طرح نماز کے بعد انہوں دعا کے لیے بیٹھتے ہیں یا روٹی کانے کے لیے بیٹھتے ہیں کہ جس میں آپ پلتی مار کے بیٹھ سکے اور یا آپ اس میں ایک ٹھانگ کڑی کر کے بیٹھ سکتے ہیں ٹھیک ہے یا اس میں آپ دو زانوں یعنی اتہیہ کی شکل میں آپ بیٹھ سکے اتنا جو ہے نا اس کپڑے میں اتنی اتنا ایک سائز ہونا چاہیے یہ دوسرا یہ کہ آپ اس میں نیلنگ پوزیشنگ میں بیٹھ سکے اگر آپ کے ویڈر کا یہ جو کپڑا ہے نا یہ چھوٹا ہے اور آپ نہ اس میں پلتی مار سکتے نا وہ آپ اس میں ایک ٹھانگ جو ہے نا بیچا کے یا جس طرح تحیہ میں بیٹھتے کڑی کر کے یا نیلنگ پوزیشن میں نہیں بیٹھ سکتے یقین کرے آپ کے ویڈر کا جناب اگر آپ کے پاس کرسیہ کیم سٹولے پر تو ٹھیک ہے نہیں تو یقین کرے یہ ویڈر جو ہے نا آپ کو مصیبت لگے گی وہ اچھا ہونے کی بجائے نا آپ کے لیے مصیبت یہ دیکھیں نا میں نے جرابیش میں رکھی ہوئی ہے ٹھیک ہے پھر یہ اس میں پہنتے ہیں یہ اس کے اندر پاکٹ ہے آہ تو یہ آپ کے لیے ایک مصیبت بن جائی اور آپ اس سے تنگ پڑ جائیں گے اور بہت سے لوگ اسی وجہ سے جو ہے نا وہ ویڈر میں نے بہت سے سنا کہ نہیں یہاں وہ تنگ کرتی ہے ویڈر یہ ہے وہ ہے وہ تنگ اس لیے کرتی ہیں کہ آپ لوگ جو سائز ہے نا وہ بہت ٹائٹ سائز لیتے ہیں اور پھر جب ٹائٹ سائز آپ لیتے ہیں تو آپ اس کو سنبھال نہیں سکتے وہ آپ کو آہ اسائر دینے کی بجائے آپ کے لیے مصیبت بن جاتی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہے نا بیلٹ اس کے جو بیلٹ ہے یہ مضبوط اور لمبے ہونے چاہیے نہ اتنے زیادہ لمبے اور نہ زیادہ چھوٹے اب یہ جو میرے پاس آہ آہ ویڈر ہے یہ اب نیا مال آیا ہوا ہے جو نیا ہے اس کا جو ہیپ سائز ہے نا یہ چھوٹا ہے اس سے پہلے جو میرے پاس سویڈر تھا اس کا ہیپ سائٹ کافی بڑا تھا اور میں اس میں بہت ایزی فیل کرتا تھا ٹھیک ہے یہ اتنا آہ وہ نہیں ہے آپ کو پتا ہے دین بدین جو ہے نا وہ آہ جو کویلٹ ہی ہے وہ گرتی جا رہی ہے تو دوستو یہ ایک چیز پاکٹ اس میں ایک ضرور ہونا کے لیے اگر نہیں ہے تو بے شک آپ لوگ اس میں یہ ہے نا یہاں پہ یہ جو ہے یہ ہے یہ چسٹ پہ آ جاتا ہے یہاں پہ آپ لوگ اپنا بیس میں چلائی آہ کروا سکتے ہیں ٹھیک ہے ویڈر جو ہے وہ چسٹ تک آنا چاہیے کم از کم چسٹ تک کہ آپ جب بھی کوئی جہرے پانی میں جاتے ہیں یا بیٹھ جاتے ہیں تو بھی آپ کو جو ہے نا آہ تقلیف نہ ہو اس میں پانی نہ بس ہے تو دوستو یہ تھی اے دویڈر کے بارے میں ملومات جتنا مجھے علم تھا جتنا مجھے پتا تھا اگر کوئی چیز دے گئی ہے اور میرے علم میں نہیں ہے تو میرے علم میں اضافہ کریں وہ ضرور کم اینسنگ پتائے اور اگر اس طرح کوئی اور چیز جو اے نا جو آپ لوگ سمجھتے ہیں وہ ضرور بتایا کریں تاکہ جتنا دوستوں کے ساتھ شیئر کر کے ان کی بے ملوم میں اضافہ ہو تو دوستو امید آپ لوگوں کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ ہے